تو چنہ چاٹ چیز یہ سی جسے دیکھتے ہی موں میں پانی آج جسے آپ کبھی بھی نہ نہیں کہہ سکتے تو آج ہم لے کریں آپ سب کے لیے بہت ہی مزیدار سے چنہ چاٹ لیکن کریں اس کی لکس سے آپ کو پتہ جل جائے گا کہ کتنی زیادہ مزے کے اور کتنی زیادہ ریلیشن سا ہمارے چنے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور ایک ایک چنے کے اوپر جو مسائلہ ہیں وہ اس طریقے سے لگا ہوا ہے چنے پر مزیدار سے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کالے چنے ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دو گھنٹے کے لیے کالے چنے کو بگو کے رکھ دیا تھا تو کالے چنے آپ کا مزیدہ لے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کہ کالے چنے کی چار من کے ریڈی ہوتی ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ آپ بھی نہ اسکٹ کیے پیاس شامل کر دیں جس کو ہم نے سلائس کر کر لیا تھا ٹیماٹ آئٹ کر دیں گے جس کو اپنے بیچ میں سے اس طریقے سے کٹ کر دیا تھا اس میں لار بھی شامل کر دیں گے ایک چھوٹا 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 3 cup تو چنے کی حساب سے پانی کو اٹھ کیجئے گا اب اس کو بوائل آنے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بوائل آ چکا ہے اچھتی رکی سمس کر لیں گے اس کو ہم کبھر لگا کر پکائیں گے لو فلیم پر دا کچھنے اچھتی رکی سے ہمارے گل جائے تو آدھے گھنٹے کے بعد چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹیمارٹر کی سکنے الگ کر دیں گے اگر اس سٹیچ پر ویڈیو اچھی لگے تو لائکز آب کر دیجئے چینل پر نہیں تو سبسکراب کر دیجئے چھوٹا سا پیرہ سا کومنٹ تو اس کی اچھلکیں ہم نے الگ کر دیتے ٹیمارٹر کو بس سکوچ تریکی سے مکس کر لیں گے تو ٹیمارٹر اچھتی رکی سے ہمارے گل چکے ہیں اس کو سب کو مکس کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکوچ تریکی سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے املی کا پل جو کیا ہم نے بیگو کے رکھ دیا تھا تو زیکی کے مطابق آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس میں آپ لیمو کا رس بھی ایڈ کر سکتے ہیں املی کا پل بس میں ہم نے ایڈ کر دیا چارٹ مسال شامل کر دیں گے زیکی کے مطابق چٹ پٹی چٹ خاردار ہونے کے ساتھ ساتھ یہی چارٹ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ہلتی بن کے ریڈی ہوتی ہے چنے اچھ تریکی سے گل چکیں یا نہیں تو چنے اچھ تریکی سے گل چکیں اس کے ہم فلیم بند کر کے رکھیں گے سائٹ پر تو یہاں پر ہم مزیدہ سے مٹر چیوڑا بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلی اچھ تریکی سے اپنی گرم کر لیا تھا تو یہاں پر ہم نے بھی فوہا لیا ہے ایک کپ یا پھر دو کپ جس کو ہم فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پر جب تک یہ لائٹ کوڑڑ نہ ہونا لے گئے اگر آپ کے پاس یہ چیوڑا یعنی کی پھوہ ہے تو اٹھ کی اجے کرنے تو آپ اس کو سکرپ کر سکتے ہیں سب کچھ تریکی سے ہمیں فرائے کر لینا ہے لو فلیم پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھ تریکی سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پر تو ایک پین میں شامل کر دیں گے ایک سی دو چمچ اوئل کووٹس میں شامل کر دیں گے مٹر یعنی کی پیز ایک کپ اب اس کو ہم کور لگا کر پکائیں گے تاکہ پیز اچھ تریکی سے ہمارے گل جائیں ایک سو دو منٹ کے لیے اب اس میں شامل کر دیں گے موں فلی جو پی ہمارے روسٹڈ ہے تو یہاں پر ہم نے آدھا کپ اس میں اٹھ کر دینی ہے اچھ تریکی سب کامل کرلیں گے ایک منٹ کے بعد ہم شامل کر دیں گے نمک ہے اس پر ضرور تو آپ اس میں ذائقے کے مطابق نمک کو اٹھ کیجئے گا تھوڑی سی ہلتی شامل کر دیں گے 1 فور ٹی سپون تو سب کچھ طریقے سے مس کر لیں گے تاکہ ہلتی نمک شرقے سے میکس ہو جائے اب اس میں شامل کر دیں گے پوہ جو کہ اپنے فرائے کر کے رکھے تھے سب کچھ طریقے سے مس کر لیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سے مٹر چیوڑا بن کے ریڈی ہو چکے ان کے ہم فلیم بند کر لیں گے تو یہ ریڈی ہو گے سف کرنے کے لیے تو چلیں پھر انتظار کس بات کا ان کو سف کرتے ہیں سرونگ ڈش میٹ کر دیں گے چنے جن کو ہم نے پکا کے رکھا تھا سارے چنے سمیٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر ہر ادنی ڈال دیں گے جس کو ہم نے فین چوب کر لیا تھا اب پیاس کے لچے اس طریقے سے رکھتے جائیں گے اور اس کے اوپر تھو اور چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اس طریقے سے سپنکل کر دیں گے چٹ پٹی چٹ کھائے تھا بنانے کے لیے اور چیوڑا جو کہ ہم نے بنایا تھا مٹر چیوڑا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ ہمارے مزیدار سے کالک چنے کی چاٹ آپ کو کسی لئے کریں میں ضرور بتائیں گے اس کو اور بھی چٹ پٹی چٹ کھاردار بنانے کے لیے اس کے اوپر نیمو کا رسلیں ٹور دیں گے تو آپ ہی ہم مزیدار سے مسالہ دار سے چاٹ سوڑ رائے کیجئے کہ بہت ہی ہلتی ہے بہت ہی چٹ پٹی چٹ کھاردار بنی ہے ای ہوب آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک زو کر دیجئے کہ تو آپ ہی انچائے کریں بنا کریں یہ تو آئیے سٹارٹ کر دیں گے سب سے پہلے ہم آلو کو بوائل کر دیں گے دو میڈیم سائز کے ہم نے آلو لیے تھی اس کو ہم نے سماس پیسز میں کٹ کر دیا ہے نوک ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہلتی ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور زردے کا رنگ اورنج فٹ کلر 1 ٹی سپون ڈال کر اچھی طریقے سے ان کو مکس کر لیں گے ایک طرف ہم نے پانی کو گرم کرنے کے لئے رکھا تھا اب اُبلتے پانی میں ہم آلو ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہم اس کو پکائیں گے جب تک ہمارے آلو گل جائے آلو ہمارے بلکل اچھی طریقے سے گل گئے ہیں اب ان کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے دوسری طرف ہم نے جو پھلکیاں بنا کر رکھی تھی ان کی لنک میں ڈسکیپشن باکس میں دے دوں گے آپ وہاں سے چیک کر لینا اب پھلکیوں کو ہم نیم کرم پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے جب تک ہماری پھلکیاں سوفٹ بن جائے اور پھول جائے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں آپ وہ 4-5 منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیں پھر اس کے بعد آپ چنی کی مدد سے ان کو چھان لیں ایک کپ ہم نے دہی لیا تھا اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے دہی کو پھینٹ لیا تھا اور چینی ہی تھی ہم نے دو سے تین چمچ اس کو ہم نے پاورڈر بنا لیا یعنی پیس لیا تھا اور اب اس سے ہم دو بیٹ کر دیں گے ہاف کپ اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیجئے گا اور اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پر یہ ہماری مٹی دہی بن گئی ہے جو ٹھیلوں پر بنتی ہے پھلکیاں ہم نے بگو کے رکھتی تھی وہ اچھی طریقے سے ہماری سافٹ آر پھل گئی ہے یہ ہم نے بوندی بنائی تھی آپ اس کو بوندی بھی بھول سکتے ہیں پھلکیاں بھی بھول سکتے ہیں اب اس میں ہم اٹ کر دیں گے آلو جو ہم نے اوبال کے رکھے تھے ایسی طرح ہم نے چنوں کو بھی اوبال لیا تھا یہ چنیں بھی ہم اٹ کر دیں گے اور جو ہم نے مٹی دہی بنائی تھی وہ اس کے اوپر ہم اٹ کر دیں گے اور ٹامٹر کو ہم نے چھوٹ چھوٹے سو میں کٹ لیا تو ٹامٹر ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ٹامٹر کے ہم نے بیچ نکال دیئے تھے اور اب اس میں ہمیں ہری مچ ڈال دیں گے کسی کو تکھا پسند ہے کسی کو ملچی نہیں پسند تو آپ اپنے ذائقے کے مطابق ملچی اٹ کر دیں گے اپنے سوائیاں اٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اٹ کر دیں گے اور جو ہم نے کھٹی ویٹی چٹنی اس میں ہم اٹ کر رہے ہیں اس کی لنک میں ڈسکپشن بوکس میں دے دوں گے یہ ہومیٹ ہے ہم نے خود بنایا تھی یہ ہماری چینل پر ریسپی اس کی موجود ہے اور اونیر رنکس ہم اس میں اٹ کر دیں گے رول پٹی جو ہم نے بنایا تھی اس کے کنارے بچ گئے تھی تو اس سے ہم نے پاپڑی بنا لی اب اس میں ہم ہرا دنی شامل کر دیں گے اور جو ہماری کلکیاں بچ گئی تھی وہ بھی اس بھی ہم شامل کر دیں گے اور آلو بھی اس بھی ہم شامل کر دیں گے اب اس میں ہم ہاری چٹنی ڈالیں گے جو ہماری چینل پر موجود ہے اس کی لنک میں ڈسکپشن بوکس میں دے دوں گے آپ وہاں سے ضرور چیک کر لیجئے گا یہ بہت ہی زبردہ سپریٹ پٹی چٹنی بنتی ہے اور یہ ہم کھٹا پانی ڈال دیں مطلب کہ جو ہم نے چٹنی بنایا تھی کھٹی میٹی اس میں ہم نے پانی ڈال کر مکٹر بنا لیا تھا پانی والا اور اس کے اوپر ہم دئی ڈال دیں گے اور دوبار ہم اس کے اوپر مرکی چٹنی ڈال دیں گے سجور کی اور یہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دئی بھلا کا مسالہ جو اس لی آپ کو ماتلک سے مل جاتا ہے اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے چاٹ مسالہ آپ بیزائی کے مطابق ایڈ کریے گا اور کھٹی لال مرکش ہم اس میں شامل کر دیں گے ہم کو تکا پسند ہے ہمیں تھوڑی سی سکنی ڈال رہے ہیں چلی فلیکس اور یہ ہے بلکل ہماری چٹ پٹی مزیدار سی چارٹ بن گئی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ چارٹ بنائیں اور ٹرائے کریں اور ہمیں بتاہیں کہ آپ کی چارٹ کیسے بنیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں زبردست چٹ پٹی چھولے ٹکی چارٹ کی ریسیپی جو کہ بہت زبردست بنتی ہے اس طرح سے ریسیپی ہے تو آئیے سٹار کرتے ہیں دو کپ ہم نے چھولے لیے تو ہم نے پور جاتھ بگو پر رکھ دیا تھا اب ہم پکائیں گے دو ہر ایمیج اس میں شامل کر دیئے چار لیسن کی جوے ادھرک آدھا اینچ کا ٹکڑا اور ایک بڑی لائچی اور ایک لاؤں گے ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے کال ایمیج 1 ٹی سپون ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے بیکنگ سوڑا 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون ہم نے اس میں نمک ڈال دیا دو کے رکھ دیا تھا اب ہم چھال لیں گے اور ایمیلی کا پلب ہم الگ کر دیں گے اب یہاں پر ہم لیسن ادھرک کا مکسر تیار کریں گے جس میں ہم نے ہریمیج ڈال دی ادھرک ڈال دیا لیسن کے چار پانچ جوے ڈال دیا جو پھوئے اب ہم اچھی طریقے سے کھوٹ لیں گے تو یہ ہمارا زبردست مکسر تیار ہو کر رکھتے ہیں سائٹ پر ہم شامل کر دیں گے چار چمچ دیسگی جو بھی چار بڑھتی ہے وہ دیسگی میں ہی بڑھتی ہے اب اس میں ہم دیس پات ڈال دیں گے دو دو کشمیلی لال مچ سابت دنیا ڈال دیں گے ون ٹی سپون سونک ڈال دیں گے ون ٹی سپون ڈیرہ ڈال دیں گے اور ان سب کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور جو ہم نے مکسر تیار کیا تھا ادھرک لیسن کا وہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے وہ اچھی طریقے سے مکس کریں گے unted کو ہم لیں گے اور پانا شامل کریں گے اس میں اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم چھولے کو پکا کریں گے اس میں ہم شامل کر دیں گے جتنا آپ ان چھولوں کو بھونیں گے تو اتنی اچھی اس میں مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ابھی بالکش کریں گے جو ہم چھان لیا تھاوبا اور اس میں ہم لیا ریٹ کرن جیس کر دیں گے گورا سے بہت اچھا ساز میں میٹا فلیور آئے گا اس کو آپ مکس کر لیں اچھی طریقے سے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے نمک و حاف تیسپون اور دیگلار ملچیس میں شامل کر دیں گے بنہ ہوا زیرہ شامل کر دیں گے دنیا پاورڈرس میں شامل کر دیں گے اور ان سب کو ہم اچھی طریقے سے پکیں گے چار سے پانچ منٹ آئل نظر نہ آنے لگے تب تک ہمیں چھولو کو اچھی طریقے سے بننا ہے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارے اچھی طریقے سے چھولے کو بن گئے ہیں اب ان کی ہم فلے بند کرتے ہیں اور رکھتے ہیں ان کو سائیڈ پر اور جو ہم آلو کی ٹکیا بنائیں گے ان کے لئے ہم نے آدھا کلو آلو لیتے ہیں ان کو ہم نے اچھی طریقے سے گریٹ کر لیا تھا دو بریٹ سلائز لیتی جن کی ہم نے سائیڈے کاٹ لیتی اور یہ بھی ہم اس میں گریٹ کر دیں گے بریٹ سلائز کون فلور ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون آدھا چامچ ہم نے زیرہ لیا ہے ان کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اچھا سا ہم نے ڈو بنانا ہے اس کا ٹکیوں کا مکسٹر ریڈی ہو گیا اب اس میں ہم جمبو سائز کی ٹکیا بنائیں گے نہ چھوٹی نہ بڑی بس جمبو سائز کی جب یہ لگے بھی اچھی سی اوٹ کو ہم رکھیں گے سائیڈ پر تو یہاں پر ہم مسالہ اپتیار کریں گے ہم نے زیرہ لیا ہے سومپ لیا ہے کالے مرشلی ہے نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق لیجئے گا اور ان کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ان کو ہم سلائٹلی سا تھوڑا سا روسٹ کریں گے زیادہ روسٹ نہیں کرنا اگر ہم زیادہ روسٹ کریں گے تو ان کا فلیور اچھا نہیں آئے اور یہ جل جائے گا یہ ہمیں تھوڑا سا روسٹ کرنا اب رکھیں گے سائیڈ پر ان کا ہم پاورڈر بنا لیں گے تو یہاں دوسری پین پر ہم نے تھوڑا سا آئل لیا تھا چار پانچ چمچ ہم نے اس میں آئل ڈال دیا اور ان کو ہم اچھی طریقے سے جو ہم نے ڈکیاں بنائی تھی وہ ہم فرائے کریں گے جب تک یہ لائٹ گولڈن براؤن نہ ہو جائے آلو تو پہلے سے ہمارے پکے ہوئے ہیں ابلے ہوئے ہیں تو آپ ان کو مزید مت پکائے گا نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گی اور ان کو ہم تھوڑا سا گولڈن براؤن تک فرائے کریں گے اب ان کے ہم فلیم بند کر دیں گے اور رکھیں گے سائیڈ پر تو یہاں پر ہم ہری چٹنی بنائیں گے ہرا دھنیا ہم نے لیا تھا اور تھوڑے سے ہم نے پودینے کے پتے لیے تھے دو سے تین ہم نے ہری ملچ لیے اور لیسن کے جوے لیے تھے دو سے تین آدھا انچ کا ہم نے ادھا شامل کر دیا نمک شامل کر دیا اور آدھا چمچ ہم نے جینی شامل کر دیا ون ٹی سپون ہم نے اس میں آئل ڈال دیا اور ہم نے ان کا اچھی طریقے سے پیسٹ بنا لیا ایک کپ ہم نے دہی لیا اس کو ہم اچھی طریقے سے پینٹ لیں گے اور جو ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا ہری چٹنی کا دو سے تین چمچ اس میں ہمیں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں مزیدار سی ہمارے جٹ پر چٹنی تیار ہو گئی ہے اب ہم رکھیں گے سائٹ پر تو اب آتی ہے باری سرف کرنے کی اگر آپ کو یہ ریسی پی ہیلپ لگے تو تھمز اپ ضرور دیجئے گا اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کر دیجئے پیارا سو کومنٹ اور لائک کر دیجئے گا تو بنے رہے ہمارے ساتھ مزے مزے کی ریسیپیز دیکھنے کے لیے اور انجوائی کریں افطار کیے جبادستی ریسیپی ٹرائے کیجئے یہ ریسیپی سب کو بہت پسند آنے والی کیونکہ یہ تھوڑی نیو سٹائل میں ہمارے سٹائل میں آپزو ٹرائے کیجئے گا اور اس میں ہم جو چٹنی ریٹ کر رہے ہیں گھٹی مٹی اس کی لنک میں دیسکسن بوکس میں دے دوں گی آپزو ٹرائے کیجئے گا اور جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اس کے اب ہم تھوڑا سا گارنش کر دیں گے یہ دکھنے میں تو اتنی زبردست ہے لیکن یہ کھانے میں بہت زبردست لا جواب آپزو ٹرائے کیجئے گا اور یہ دوسری پلیٹ ہم دوسرے طریقے سے بنا رہے ہیں جیسی ہوتلوں پہ اور ٹھیلوں پہ ملتی ہے اسی طریقے سے بیارے ویورز آپ ہمیں کون سے سیٹی سے دیکھ رہے ہیں کون سے ملک سے دیکھ رہے ہیں یہ کمیٹس میں ضرور بتائیے گا تو رکھیے اپنا بہت سارا خیار اور ہمیں دعا میں یاد ضرور کیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو تو پھر ملتے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت الحافظ